اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ڈو میر چانل جی کیا حال ہے کیسے ہیں جی آپ سب ٹھیک چھاک ہے تو جی میں آج صبح پیرا بلوک سنڈے آج سنڈے میں میں بنا رہی ہوں جی دال بلہ پرٹھا یا سین کی طبیعت بہت دنوں سے خراب تھی میں جس دن سے پشاور سے آئی ہوں اس دن سین کی طبیعت خراب تھی اور ان کا کچھ کھانے کو مجھے ایسے لینا تھا جیسے ان کو مجھے دل یار یقین مانا رہا تھا سین کو ڈنگی ہو گیا ان کا فیور نہیں رہا تھا لیکن سارے ٹیسٹنگ کے اچھے آئے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو ویکنس اب بہت زیادہ ہوگی ان کا بخان کم ہو رہا تھا پھر آپ کو پورا پتہ جیسے کہ اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں فیور کی وجہ سے تو دو بیماریاں اٹیک انسان پر جب کر رہے تو پھر بندے کو کیا حال ہوتا ہے تو میں اس ہی کشم کشم دی ان کی طبیعت خراب ہوگی تو اب یہ پانی کی بوٹلز دیکھ رہی ہیں جو فرش میں پڑی ہو گی تھی وہ ساری باہر نکال دی میں نے تو ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور میں نے کہا چلے ان کے لیے میں ابھی کچھ ہلدی اچھا سا کچھ کھانے کے لیے دوں اور آج ہماری اممہ جی بھی گھر آ رہی ہیں اممہ گھون گئی ہو گی تھی آپ لوگوں کو میں نے شاہد بتایا تھا ابھی جلدی سے میں یہ پرٹھا بناتی ہوں تکھاتی ہوں آپ کو سنڈے ہے تو سنڈے پہ کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے جی بنانا تو بس میں ایسے ڈالن ڈالا پراتھا بناتی ہوں اور میں نے تھوڑا سا دلیا بھی بنایا ہے یہ بھی ان کے لیے بنایا ہے جو جس چس پین کا موٹ کرے گے یہ کھا لیں گے اگر ان کو دلیا کھانا ہوا تو دلیا کھانا ہوا نہیں تو پر پراتھا تو ان کے لیے بنایا ہے اور جی میں کھاؤں گی بریڈ اور دکھوں گی دلیا کھانا ہوا تو دلیا کھانا ہوا تو دلیا کھانا ہوں گے اور میں اپنے لی بریڈ لائی ہوں کہ ملک صاحب بریڈ نہیں کھاتے میرا پراتھا دیکھیں پراتھا دیکھیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اسے لیچھنے میں تو بہت اچھا سر ہے اور اپنا بکھوں کے لیے تکھنے تو یہ ہے میرا آج کچھیں اسے ملک صاحب بریڈ لائی ہوں کہ میں بھی کھاتی تھی لیکن اب تھوڑا سا ملک جب سے سٹرمنگ کا مسئلہ میں نے مسئل چیزوں کو چھوڑ دیا میں نے چاہی بھی نیکی بس ریٹی ہوں اب آئین کے لیے وہ باہر گئے ہیں اصل میں ہمارے پیچھے دو بچے ہیں ایک چینی اور ایک چینی کے بغیر یہ چینی پہلے چائے پیتے ہیں اور میں بدون شگر پیتے ہوں بس چائے بین رہی ہے تو جی میں یہ میرا ناشتہ اور یہ ہمارے حضبن کا ناشتہ یہ آپ کو بتایا دلیا میں نے بنایا ہے اور یہ پراتھا اور یہ ہماری چائے لیکن ویٹ اور ویٹ کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ میں ویٹ نہیں کر سکتی ہوں کسی بھی ہوتا ہے نا انتیار انتظار مجھے نہیں اچھا لگتا بس پتہ نہیں کیوں لیکن اتنا ہی لائف میں چیزوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں کیسے کیوں ہوتا ہے تو یہ ہے جی میرے اوٹس آتے ہیں تو پھر بتاتی ہوں سمپل سا ناشتہ میرا ناشتہ سمپل سا یہ بریڈ ہے اور جنگ اور یہ تھوڑی سی میونیز اور ملک صاحب کیس پر سا ہے بھی کیونکہ ان کو ضرورت ہے یہ کافی دنوں سے بیمار تھے اور ان کو پھر چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سسکرائب کی بھی کیجئے اور بیلکوں کو بھی دبائیں تاکہ میری یہاں آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ رہوں کو ملتا رہے اور یہ دو مگس بہت پیاری کلرز مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے مگس بہت اچھے لگتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں اور لائف میں چیزوں کو عدل مدل تھوڑا سا کر لینا چاہیے کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن میں مگس سے وہاں دیکھی یہ چیزیں اچھا ہی مگس میں بہت بہت ہوتی ہوں میں اکثر چینج کرتی رہتی ہوں تو جی بس یہ تھا میرے چھوٹا سا ویلوگ آج صبح کے ناشتے کا تو آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں موسیقی